میرا سوال یہ ہے جب ہم دوسروں کو تبلیگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چھڑھایا گیا تو ان کی پھر پسلی چیک کی گئی تھی تو اس وقت پانی اور خون نکلا تھا تو سائنسی لحاظ سے یہ کہاں ثابت ہے کہ پانی اور خون نکلے تو وہ انسان زندہ ہوتا ہے پہلے سائنس پڑھو نا پھر تم پتہ لگ جائے گا پسلی چیک نہیں کی گئی تھی نیدہ یوں کر کے کچھا انسان جب زندہ ہوتا ہے نا جب زندہ ہو دل دھڑک رہا ہو تب ہی وہاں سے رستہ ہے خون ٹھیک ہے مرتع آدمی کی جسم سے خون نہیں رسا کرتا ٹھیک ہے جب وہ سائنسی نے نیدہ یوں کر کے پھیرا ان کے جسم پہ تو وہاں سے خون نکلا سات فلکہ سے پانی جائے سے بھی تھا تو اس کو ثابت ہوا کہ وہ زندہ تھے اور اس کے بعد اس کو ثابت ہوا کہ ان کے ہواریوں نے اس کے بعد پھر مزید ثبوت یہ ہے کہ ان کو ایک تیہ خانے میں رکھا کمرے میں رکھا پھر وہاں ایک مرم عیسیٰ ایک دوائی بنائی گئی جو مرم عیسیٰ کے نام سے مشہور ہے وہ ان پہ لگائی گئی آئنٹمنٹ اگر وہ مرد مردہ ہو گئے تھے تو ان کے زخموں کو ہیل کرنے کے لیے دوائی لگانے کیا ضرورت تھی ٹھیک ہے تو سائنسی طور پر یہ ثابت ہے کہ انسان زندہ ہو تو تبھی خون نکلتا ہے نہیں تو نہیں نکلتا